حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کبھی کچھ کہا ہی نہیں کبھی کوئی فرمائش مجھ سے نہیں کی ایک دن جب بیمار ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگی میں قریب بیٹھا تھا تو میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زندگی میں کبھی تمہیں کچھ نہیں مانگا میرا دل کرتا ہے کہ کوئی فرمائش تو کر دو تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ علی اگر ایک انار مل جائے نہ میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے انار کھانے کی بہت طبیعت ہو رہی ہے تو مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا اور وہاں سے ایک انار خریدا جیب میں میرے پاس ایک دینار ہی تھا انار خرید کے جب واپس پلٹا نہ تو کہتے ہیں کہ ایک بڑا شخص ہونٹوں پہ کمزوری آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکھا ہوں کئی دنوں سے حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہی ایک دینار تھا جس کا انار آ گیا کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہ انار نکالا اور اس شخص کے ہاتھ میں رکھا اور بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نہ تو پاک رسول کی پاک بیٹی عزت والے نبی کی عزت دار بیٹی میں صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چیرہ دیکھا اور کہنے لگی علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو خیرات کر کے آئے ہو حضرت علی شیر قدا فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور میں بہت حیران ہوا میں نے کہا فاطمہ تجھے کیسے پتا چلا کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے آپ نے خرید بھی لیا تھا اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو اللہ کے راستے میں دے آئے ہو مجھے اس سے زیادہ سکون ملا ہے کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے مولا علی کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی صبر کر کے بیٹھ گئے تو دروازے پر دستک ہوئی دروازے پر حضرت سلمان فارسی آئے انہوں نے نو انار مجھے دیئے کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں یہ نو انار ہیں تو میں نے کہا نہیں یہ کہیں آس پاس دیکھو بڑوسیوں کے کسی اور کی ہوں گے میرے نو انار نہیں ہو سکتے ہمارے نو انار نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کے لئے ہی آئے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہوتے تو دس ہوتے کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم ایک نیکی کروگے تو دس کا عجر دوں گا فرمایا میرے ہوتے تو دس پورے ہوتے اللہ رسول نے بھیجے ہیں اور میرا یقین کمزور نہیں ہو سکتا حضرت سلمان فارسی نجیب میں ہاتھ ڈالا دسویں بھی نکلا آیا کہا علی تیرے دس ہی تھے میں تو تیرا انتحان لے رہا تھا تو یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی ہے جب تُو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے یوں نہ کہا کر یا اللہ چاہے تُو دے دیں مانگا کر یا اللہ جب تجھ سے مانگ رہا ہوں تو تجھ نہیں دینا ہے میں تجھ سے مانگ کے ہی اٹھوں گا تیرے یقین جتنا کامن ہوگا اللہ تعالیٰ تجھے جھولی بھر کی عطا فرمائے گا